اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین و ناظرین امید کے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج ایک اور بہت ہی اہل وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں محترم ناظرین آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو لڑکی کی جلد شادی کے لیے یا پھر رشتے ہی نہ آتے ہوں تو ان مسائل سے نجات کے لیے لڑکی کے لیے نیک اچھا رشتہ آنے اور جلد شادی کے لیے ایک بہت طاقتور اور آزمایا ہوا ایک قرآنی وظیفہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا محترم ناظرین وڈیو کے آغاز سے پہلے گزارش کہ وڈیو دیکھنے کے بعد ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سمر جائے اب آئیے محترم ناظرین لڑکی کے شادی کا وظیفہ ملاحظہ فرمائیں لڑکی کے رشتے کے لیے وظیفہ کچھ لوگ دشمنی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لڑکیوں کے رشتوں کی بندش کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اور ان کی شادی کی عمریں نکل جاتی ہیں الحمدللہ اس عمل کو ایسی خواتین پر بھی آزمایا گیا ہے جو کہ کافی عرصے سے شادی کے انتظار میں بڑھی ہو رہی تھی تو محترم ناظرین آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے اللہ کی ذات سے امید بنائے ہوئے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی رکی ہوئی شادی جلد ہو جائے گی اور اگر رشتے نہ آتے ہوں تو وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو محترم ناظرین وظیفہ آپ کو کچھ اس طرح کرنا ہے کہ عربی مہینے کے شروع کے پہلے دن یعنی اسلامی مہینے کے پہلے شروع کے پندرہ دنوں میں جمعہ کے دن یہ وظیفہ آپ کو شروع کرنا ہے بہتر یہی ہے کہ پہلے جمعہ کو شروع کیا جائے پہلے جمعہ کے دن میں اکیس دفعہ سورہ جمعہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اور اللہ سے اچھے رشتے کی دعا کریں اور ایسا تین جمعہ تک کریں یعنی تین جمعہ تک روز پڑھیں محترم ناظرین ایک اور دفعہ وظیفہ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں عربی مہینے کے شروع میں یعنی اسلامی مہینے کے شروع کے پندرہ دنوں میں جمعہ کے دن سے آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے پہلے جمعہ کو شروع کیا جائے پہلے جمعہ کے دن میں اکیس دفعہ سورہ جمعہ پڑھیں اور اول و آخر گیارہ گیارہ دفعہ درود شریف بھی پڑھیں اور اللہ سے اچھے رشتے کی دعا کریں اور ایسا تین جمعہ تک کریں یعنی تین جمعہ تک روز پڑھیں نوٹ اگر یہ عمل لڑکی نہ کر سکے تو اس کی والدہ یا والد یا بہن بھائی بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عورت کرے تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ مخصوص ایام میں پڑھائی نہ کریں یعنی وظیفہ نہ پڑھیں اور جب پاک صاف ہو جائے تو اس وظیفے کو جاری کریں اور اگر کسی خاص جگہ رشتہ کرنا منظور ہو تو پڑھائی کے وقت اسی رشتے کا تصور رکھیں اگر کسی خاص جگہ مقصود نہ ہو تو ویسے ہی رشتہ آنے کا تصور رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہینے کے اندر اندر رشتہ آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر اللہ نے چاہا تو اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے گی تو محترم ناظرین اس وظیفے پر ضرور عمل کریں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں اور آپ کی ہر دلی جائز حاجت پوری ہو جائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ثواب کی نیہ سے ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ